ملتان ریلوے سٹیشن پر کرکشن کی غزت داستان مصافروں نے بھانڈا پھوڑ دیا کہا ٹکٹ کھر میں سارے چارتوں کی ٹکٹ پر پینسے پانک سو لکھر فروف کیا جاتا ہے ریلوے پولس کے اہل کار ٹکٹ دیئے بغیر ہی سٹیپ مہائیہ کر دیتے ہیں کبھی ملزم فرار کبھی گولیاں کبھی ڈنڈور تھپڑوں کی برسات ملتان ڈسٹری پورٹ میں بیس ہزار سائلین کے لیے سکون سے سیکیورٹی ہلکار بوجود موچے دبن گئے مگر خالی آٹھ کے میسیز دیس تین پر وارک ٹھو گیٹس انسٹرول کیے گئے سائلین اور مکلا سرافہ شکایت سیکیورٹی کا مطالبہ بہالپرو کے چہرے بھی سیکیورٹی تظامات کی منتصف کے چہرے میں چار دیواری ہی موجود تھیں گے مکلا سائلین اور اسٹام پروش خوف صدا ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو اندرون ہیں اور چہری کے اندر جو ہماری جو لیبریری ہے یا بار روم ہیں وہاں بھی ہماری ان سے ریکویسٹ ہے وہاں بھی کہ کیمرے نصف کریں اور باہر جو سٹینڈ ہے خاص طور پر ان سٹینڈ پر تین چار سٹینڈ ہیں وہاں بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کیے کہ وہاں بھی آپ کیمرے نصف کریں خاص بسائل ہیں اسی کا آپریشن ہوگا یوریلجی دیپارٹمنٹ ملتان نشتر اسپطال کے اپریشن ٹیٹر میں بنیادی سامان اور دیات ہی موجود نہیں مریضوں کے لواہی کین خود سامان خریدنے لگے ینگ ڈاکٹر اسوسییشن کا نشتر اسپطال کی انتظامیہ کے خلاف تحریک چلا ہی کا اعلان کہا انتظامیہ کو اٹھالیس گھنٹے کا وقت دیا تھا جو پورا ہوا مریضہ دیات نہ ملنے پر ڈاکٹر سے چھگڑتے ہیں نشتر انتظامیہ کا اسپطال کے معاملات پر سب اچھا ہے کا دعویٰ ایک ماہ میں تیسری بار ملتان نشتر اسپطال کا آؤٹڈور چار کھینٹے اندھیرے میں ڈوبا رہا سب مشینے برد گرمی اور حب سے ڈاکٹر مریض لوہی کی پریشان ینگ ڈاکٹر اسوسییشن کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نشتر کے معاملات چلانے میں ناکم ہو چکی ہے انچارج آؤٹڈور ڈاکٹر سارک آسمی کا کہنا ہے کہ مرمتی کام کے باعث بچلی بند کی گئی شام تک بہار کر دی جائے گی مریض موٹر سائیکل رکشوں پر ایمبولنسز خود مسیحہ کی منصر سے جلال پور پیر والا میں بنیادی مرافعہ جہد کو ملنے والی ایمبولنسز ناکارہ ہو گئی زنگالوت اور ٹوپی ایمبولنسز انتظامیہ بے رکھی کا ثبوت لوہی کی مریضوں کو اپنی مدتاپ کی تحت اسوطالوں میں لے جانے پر مجبور ایمبولنسز سرویس کی بہاری کا مضالبہ سپیڈ بریکر اینا ہی بیری ہے میاں والی ٹواما سینڈے دی ایس کیو کے سامنے ہاتھ ساتھ مامور بن گئے دو رویا روز پر سپیڈ چیک نہ ہونے کے باعث مطابق لوگ ہاتھ ساتھ کشکار ہو چکے تیریوں کا انتظامیہ سے معاملے کا نوزش کرنے کا مطالبہ جی بلکل ہم تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کونے کوئی سپیڈ بریکر لگا دی جائیں ایک ہاتھ بندہ جو ہے پولیس کا وہ اس صرف ہی ہونا چاہیے دونوں طرف ڈبل روڈ چر رہے ہیں اور یہاں پہ ایمبولنسز بھی گزر رہی ہے مریضوں کو بھی معاملات بنتے ہیں عام شہری کو بھی بن رہے ہیں لوگ یہ سپیڈ سے آئیں اور سپیڈ سے جا رہے ہیں یہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے کوئی بھی حادثہ کے وجہ بن سکتے ہیں تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ مہربانی فرما کہ کوئی ٹریفک کا اہلے کار کھڑا کیا جائے یا پھر سپیڈ بریکر لگا فرنڈ سے موجود ہیں مگر تقسیم کا فورمولا نہیں بہاولپورن میں کھیلوں کی زرگرمی اور میدان کیسے بات ہوں گے میننسپل کارپوریشن اور ڈسٹری کاؤنسل سپورٹس کے پاس فرنڈ کی تقسیم کا فورمولا ہی موجود نہیں چار کروڑ سے سائر کے فرنڈ لیپس کر گئے مقامی سطح پر بھی سپورٹس کی کوئی سرگرمی مناکت نہ ہوئی کہیں فرنڈ سے مگر لیپس کر گئے اور کہیں فرنڈ ہی نہیں میاں والی ٹریگٹ سٹیڈیم کی تعمیر کارٹ ماہ میں مکمل ہونے والا منطوبہ فرنڈ کی کمی کے باعث دو سال بات بھی ادھورا ایک سال سے تعمیراتی کام بھی تھپ جا وجہ پتھر نوجوانوں کو کھیلنے میں مشکلات شکوا بھی کر جانا یہاں پہ ایک سال سے کہا جا رہا ہے کہ سٹیڈیم بڑھ رہا ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی ابھی تک تعمیراتی کام نہیں ہوئے یہاں پہ پانی کی پیس فیسٹیز نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لوگوں کے لیے ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اسے جل سے جل مکمل کیا جائے شہری علیہ کے ایک قدیمی تاریخی مقامات توجہوں کے تعلیم قلعہ کہنا کاسم باغ پر شہر کے بلندترین مقام دمدما کا فرسٹ چوٹ پوٹ کا شکار شہری شکوا کناہ در ملتان کی واحد اور قدیمی آٹھ کیلری بھی حسن کھونے لگی دیواروں سے زنگ رنگ و روکر اکھرنے لگا دیواروں پر لگے جالے ززامے کی کارکردگی پر سوالیا نشان دریائے سنس کے پانی میں مستلسل اضافہ دریائے کٹاو میں شدت مفادتی بند کا کٹاو چاری پوٹ دور احسان پور میں دریائے سنس کے پانی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سینکرو بستیاں متاثر ہونے کا خدشہ زلائی اور مقام انتظامیہ خاموش ہاتھوں میں پتھر سپربند کا مطالبہ کروڑ لالی سن کے نشیبی علاقے میں دریائے سنس کے کٹاو میں شدت کے باعث علاقہ وقیروں کے احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ چار ماہ کے دوران سونا اگلتی چوبیسو اکر اراضی دریائے بھٹھ ہو گئی انتظامیہ سے سپربند بنانے کا مطالبہ کر دیا موسنی تبدیلی اور قیمیاری جزا کے باعث بچوں میں ٹائی فائٹ بخار کی شرح میں اضافہ بہاول پرکی مختلی پسپتالوں میں چالی سے زائی ٹائی فائٹ بخار کے شکار بچے داخل منتان کی جیلوں میں چھے قیدیوں کو ٹی بی کا مرد ساہد ڈی آئی جیل خانہ جات ملک شوپت فیروز کی ماہین نفسیات کے ساتھ میٹنگ قیدیوں کے ٹیس اور علاج معالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کی ہدا ہے منتان کی منڈی مویشیاں میں جگہ جگہ گندگی کے ٹیٹر اور سہولیات کی کمی جانوروں کے لیے پینے کا پانی نہ ہونے سے بپاریوں کو مشکل کا سامنا مویشی بالفرات مویشیوں کو نقصان پہنچانے کا خطشہ انتظامیہ سے سہولیات سے فراہنی کا مطالبہ اچھ شریف میں اٹھدراف سے لگائی جانے والی مویشی منڈی کو فیر قانونی قرار دے کر ختم کر دیا گیا ویپاریوں اور خریداروں کو پریشانی کا سامنا انتظامیہ کے خلاف اتجاج منڈی بحال کرنے کا مطالبہ ایز الاسہ کے قریب آتے ہی محسومن لائف سوپ متفقہ بڑھ متحرک شہر کے داخلی و خارجی رافتوں پر چارج ٹیک پوسٹ کائن ایڈیشنل ڈیریکٹر لائف سوپ ڈاکٹر آسیس کا کہنا ہے کہ چیک پوسٹ پر ٹو بس کینڈی پیم ٹی میں موجود رہیں گی سما مویشی برادر کاریاں اور مویشیوں کی چیکنگ کی جائے گی کیٹل مارکٹ مینجمنٹ کمپنی ڈیرہ کازیکان کی جانت سے ڈیبین بھر میں 18 مویشی منڈیوں کے انتظامات مکمل 7 اگت سے ڈیجی خان میں فل ٹائم منڈی لگے گی ہفتہ وائن منڈیوں میں ڈیسٹنسریز پینے کا ساف پانی اور ٹیٹنس کی سہولت مہیا ہوگی بہاولپر میں کائن برس ٹاپ مکمل ہونے سے قبل ہی ٹوٹھوٹ کا شکار فرنٹ کی کمی کے باعث برس ٹاپس کا ختمی کامنا مکمل ٹاپس کو دیکھ بھار کی ذمہ داری ادارہ ایک دوسرے پر جاننے لگا ڈیرہ کازیکان میں دربار قادریہ روڈ فستہ حالی کا شکار روڈ پر موجود گڑھے خاصتہ سبائیس سنے لگے راہکیروں کام درخت میں دشواری قیام پاکستان سے پہلے کی پانی کی ٹینکیاں خانے وال ریلوے کے اپارٹر ٹینک کو پانی کی سپلائے لائنز زنگال اوڑ ہو گئی زندہ ملازمین کا کہنا ہے کہ صاف پانی میں جندہ پانی بھی شامل ہے گھروں میں وضبودار ملکے دیت پانی آنے سے بیماری اپاس شکار ہیں کمیشنر آفیر جرہ خازیدان کے باہر قوائلی راکی مبارکی کے رہائشوں کا سیکیورٹی کے ناکس انتظامات پر احتجاج اتحاریوں کے ہاتھوں خط ہونے والے افراد کے برسہ کا مظاہرہ پولس پر مجرموں کے خلاف پاروائی نہ کرنے کے الزام ایم پی احمد علی کو گالیاں کیوں نکالی حامیوں کی لئیہ میں پی ٹی آئی کی ایم این اے عبدالمجید خان آزی کے خلاف احتجاجی ریلی کہا ایم این اے عبدالمجید خان آزی کے رویے کی شدید مضاحت کرتے ہیں عبدالمجید خان نے آنسی کی گیرہ ساری کا بھی مطالبہ کیا کام آمدن افراد کے لئے بھی اس حد کا خواب پورا ہوگا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکین کے لئے بزنس موڈل تیار کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب تیزیرے صدارت اصلاح کہا منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے پنجاب کے بعد اصلاح نے سائٹس کا انتخاب نہیں کر لیا کیا ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتوریٹی اور ہاؤسنگ سٹارت سکور پنجاب مل کر منصوبے پر کام کو آگے بڑھائیں گی ملتان نے سورج کنٹ روز کی تعمیر انو کے افتتاح پر تاجے برادری پوچ شامر مطوریشی روحی زندہ بات کے نارے مٹھائی تسکین کی گئی ملتر اسپطار ملتان نے مریضوں کی یہ سہیت کے لئے اہم اتاب جنوی پنجاب نے پہلی بار دیماغ کی سرچری وزریہ انڈوسکاپی شروع بہابت پرٹو مکینوں کو ملے گی سہیت کی بہتر سہولیات قائدی آزم میڈیکل کالیج کی پیثالوجی لیپ میں پہلی بار ہیپٹائٹن سی، الیڈی اور گائنک سے مطلقہ ٹیسٹ شروع بہت مفت مریضوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی عزیز سے ملکے اچھتکارا پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار جہاں گیٹ سرین کا لوزرا پبلک سکول اور فیملی ہسپتال کا دورہ سکول میں میانے تعلیم اور ہسپتال میں جدی سہولیات کا جائزہ لیا کمیشنر موطان افتخار علی سہون عہدے کا چارٹ سنبھال لیا کمیشنر موطان افتخار علی سہون عہدے کا موطان افتخار علی سہون عہدہ موطان افتخار علی سہون عہدے کا موطان افتخار علی سہون عہدہ موطان افتخار علی سہون عہدے کا موطان افتخار علی سہون عہدہ دی گئی ہیں جو گھر کر جا کر دینگی وائرس سے بچاؤ کیا گاہی دینگی نپرکوی سے بہتخار علی سہون عہدے کا بس ٹینڈ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا پانی سایہ دار جگہ سمیں دیگر تحولیات نہ ہونے پر اظہار بڑھنی چینین تنجاب لینڈ ریکورڈ ایتھورٹی سردہ رحمت علی دریشہ کا رانکھی مو کے بنیادی مرکزز زہد کا دورہ تحولیات کا جائزہ لیا قبائلی اوانس کی جانب سے ویکسین اتیاب کی کمی بارے شکایات کے امبار احمد علی دریشت کی مسائل حل کرنے کی اقین لہانی رحمت علی خان میں نومبر تک سیڈی دل رہنے کا خدشہ ایسیسٹن ڈریکٹر ایگری کلچر منطور عالم کا کہنا ہے کہ محکمہ زرافت کی تین سیمیں قائم کر لی گئی ہیں کہ سامنے سیڈی دل کے خاتمیں بارے آگاہی وہیں بھی جاری ہیں ایڈیشنل ڈیفٹی کمیشری ریونیو مطفقر اتاو الحق کا سلاوی صورتحال کا جائزہ اشلاس درہ سلس میں سلاوی صورتحال پر سیاریوں کا جائزہ لیا ڈیسٹرک ایمرجنسی آفیسر ارشاد الحق سی ایو ہیلس سمیت بیگر افسران کی شکر چمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے سفاہی محمد یوسف خان کی نماز چنازہ بھکر میں ادا کر دی گئی پاک آرمی کے افسران سمیت سیاسی سماج شکریات اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شکر نفری کمیشنی آمیر کھٹا اور سی پی او محمد دوبہ در اشکی زیر ستارہ سلائی امن کمیٹی کا اشلاس پاک پوچھ کے شہدہ کی حصال سواب کے لیے فاتح خانی افباجی پاکستان سردہات کے ارثار کے لیے دو اگستیوں میں یکچہتی منانے کی قرارت دار متفقہ طور پر منتو ہوتی گئی آرپیو ڈیرہ گازی کان عمران احمر کی سٹاف سے میٹنگ آئی ٹین چارج کو سانوں میں لگے کیمیروں کی مونیٹرینگ بہتر کرنے کی حضارت ایدو لہسہ اور یومیں شہدہ کے حوالے سنتظامات بارے چاروں ڈیپیوز کو احکام آچاری بہاول پر ٹرافک پولیس کا ٹرافک آوانین بارے آگاہی کیمپ کائم کم عمر ٹرائیوینگ کی نقصانات اور ہیلوٹ اور لائسنس کے فوائد بارے آگاہی دی ٹرافک پولیس کی جانے سے شیریوں میں پامپلٹس بھی تک سیم کئے گئے لوڈرہ کے جاوید اسلام چاہید پولیس لائنس میں جورنل پریٹ خاناکات ڈیسٹرک پولیس ٹرافک پورڈن اور ایلیٹ فورس کی دستوں نے ڈیپیو ملک جمیل سفر کو سلامی پیش کی ڈیپیو نے گاڑیوں کی انسپیکشن بھی کی اور ہیپٹائیٹس سے آگاہی اور علاج پارے سیورٹیجنگ اسپطال بہاورپور میں سیمینار مراکیت اسپطال میں آئے مریضوں اور لوہائکین کو ہیپٹائیٹس کے نقصانات اور بچاؤ بارے آگاہی دی گئی نشتر اسپطال میں بھی آگاہی بہت سا مقاب موسیقی